امران مسعوب من اللہ ہے اندھے ملاک کسی دے گاوے کہ تو اس امران تشاک کرنا ہے اندھے نیاز تے ڈاکا جاوے اوہ اندھے کمیان نار دے لینا ہے جندے گھر بیشتہ رہے آمین اوشاللہ ابھی موتروری تیتے نورام دے کھنے کھاوے نارا ہے حیلالی فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رحمن الرحیم مالکی عبدا یک نا عبدو یک نا عبدو جیدن شرات مصدس خیر المعلوم جیلی عمدللہ مللہ اللہ اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد تھوڑا جو اچھی کر دیں اللہم صلی اللہ محمد دروازے چکھڑا نالوں جاتے اس پاسے ہے جے گزرا وہ پرستے دے بچوں پردے دار بھی بیٹھیں تا پھر ہی تھے کھڑن ٹھیک تھے نہیں جگہ جو ہے تا پھر مہربانی کرو ایک سلوات پڑو سارے مل کے باواظر اعوذ باللہ من سیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ورب العالمین والاکبات للمتقین ودنت للمومنین ونار للکافرین والمنافقین بے شمار اصلاعوذ والسلام وعلاعو من کنا نبیان وآدم ابن المائی وطین شید شکلاوین وشمسل مشرکاوین والمگرباوین جد اللہ حسن والوشاوین ابرکاو سمی محمد اللہ حسن والوشاوین ازار ببشای فاوین وطین برمہاوین ضربت ولین اللہ حسن والوشاوین ویوم الخندق کے افضلوں میں عبادت شکلاوین واؤوی لدے شبتاوین اللہ حسن والوشاوین باواز بلند شلوان واؤوی لدے شبتاوین کوئی نپتر پہن جانا ہوتھی مشارہ کلوی سے واسطے تائم بان گیا پہن جانا مولا پوچھا منا بھائی ایک مضمون دا حکم پہ دین دا ہے پروگرام تو میرا کچھ ہو رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ جو سنا ہو جس سارے اندھا پروگرام ہو ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اندھے آکھ اندھے مولا دے مدا بھی ہے تو صدق جیو اب آدھو شاد رہو مکانی بانا ہے جیڑے لوگ انہیں نلگا لے نہ کوئی تے مقابلے بازی ہے نہ کوئی اس دربار اس وڈہ پان ہو سکتا ہے جیڑے منگتا باناوے انہیں تے منگ نہیں ہوں دا اور گلی آدھ رکھیں جتے مرضی نوابی بھی خواہ لیں صدق جیو اچھا یا الہی تیرے بندوں نے صدا رکھا ہے یا الہی تیرے بندوں نے صدا رکھا ہے کہ محمد آلے محمد کو اپنے جیسا بنا رکھا ہے بھار بچانی ہے تو ہی تو نے اپنی تو بھید اس کو جسے پڑھتے ہیں شکریہ محمد آلے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عباد و شاد رہو ایک سلوات پڑھو سارے مل کے محمد محمد پھر بھی تکلیف کرو سلوات لائٹا بند کر دے ہو یا پک پکے بند کر دے ہو جو کوئی ایسا نظام ہے لائٹا بند کر دے ہو اس دن آل پورا ہو جا سی چلو ٹھیک ہے بھائی آگیا ہے ٹھیک ہے موسم ٹھیک ہے پکے بند بھی رہاں تک ہوئی فرق تا نہیں پہندا اللہ 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 بلاوے عباد و شاد رہو صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ قرر رسول اللہ صدر جیو بس گل شروع کرنا کیونکہ شاہران دی میربانی وقت انہاں دا انہاں میربانی کی تیمین دے چھوڑیا عدل بادشاہ اپنی پاک کلاب میں چرشات فرمین دیں اپنے بندین بھائی دے آکھن تے ایک سطر پڑھن لگا ہر مزائی دا واقف نہ تو جیڑے کچھ حاصل کرن آئے انہاں میری گل لے نہ قدئیں زندگی اس دربار چپالٹیاں بڑھائیا نہ مولا اسی توفی کی دے ہوئے گدا گری ہے جیڑے منگن دے موڑچ بیٹھے انہاں میری گل لے تو جنواریاں کڑنیاں نونانال میری گلی کوئی نہیں وہ شاوہ چنگے لگے ہوئے لیکن بات میری یاد رکھیں پتھر تلی کہی خدا جتنا بڑا بھی تین نواب بنا دے نا شبید دی صفے ماتم تے فقیر بن گئے ہیں یہ کچھ اللہ کے جانا ہی اتنے فقیر بن گئے ہیں پھر زندگی ہوگئے ہیں خطران دشاروں نے منگتہ بند کے آئیں پھر کریمی دیکھیں کتنی کردے سے آج منگتہ بند کے آگیا کیا ہندہ کوئی آرہا آج سارا بند کردے ہو شکلے نو چلا دے ہو بس ٹھیک ہے کوئی تھوڑا جا چل دے رہے بہرحال خیال کرو تے گل شروع کرا سارا نظام بند کر کے چلا دے ہو شکلے اچھا اکتہ اس وہ سونڈ والے کو بھیجنا ہے یار اس کو آپ جلدی آ وہ سونڈ والا باہر ہے اس کو پہجدر بھیجنا ہے آئی انتظامیاں باہر پھر دا رہے تو پھر چلو بارال اللہمہ سلے آلہ محمد آدل اپنی پاک کلام میں چرشاد فرمیدن جڑیاں دو سترہ اندھا حکم دیتا ہے زاکری دنیا چے گھاٹ آئیاں ایدھا مطلب نہیں جو آئیاں نہیں آئیاں گھاٹ آئیاں اس مضمونتے میں پتہ میں جتنی کے محنت کیتی ہے محنت دا مول توانو دینا آندھا ہے بس وقت ضائع کرنا لذاکر نہیں آدل اپنی پاک کلام میں چرشاد فرمیدن اپنے بندے آنوں خدا فرمیدن میں توانا امتحان لے سام پھر فرمیدن میرا امتحان بڑا سخت ہو سی پھر فرمیدن جڑا میرا امتحان دے سارے پرچے حالکار جاسی جس بندے نے آج سے پاسے بکڑا ہے انہوں کی پتہ میں کی پڑھن نگا ہے یہ ڈی وڈی عبادت اچھ بیٹھ کے آپ پہ ہی فیصلے نہیں کری دے جو میری قبول نہیں میری قبول نہیں نہیں قبول ہوں دی یہ ذرا مطمئن ہو کے بیٹھے آگے فرمایا میں خالق توانا امتحان گنسا امتحان میرا بڑا سخت ہو سی بڑا اوکھا ہو سی اور پھر فرمایا نے جڑا میرے امتحان دے سارے پرچے حال کر گیا میں خدا وعدہ پہ کرنا اس دی مرضی میں خالق دی مرضی بن جاسی جڑے بندے انہوں بولن دی آدھتا ہے ذکر شبید صدا جی ہو چا آؤ توانا دسان اس دی مرضی خریدی کسی اوکھے اوکھے امتحان اشارہ کردان دو چار امتحان اندے پاسے بس اشارہ ہی وقت اتنا کہے کسے نو آرے چے چرایا گیا حد مک گئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کسے مچھلی دے پیٹچ گزاری تفسیر چجامہ تو بہت زیادہ دیر ہو انجنی ہے تسیانے بندے بیٹھے ہو قرآن پاک پڑھے لکھے بیٹھے ہو تھوڑا جا جلدی سفر کریے تاکہ کسے دا حق نہ کھائیے اسے حق نو ترون دے پائیں کسے مچھلی دے پیٹچ گزاری حد مک گئی آکھنا پیا بے نیاز اگلا پرچہ مافی بلکل جیہا اگلا پرچہ حال نہ ہوندہ کسے جنگلانچ گزاری علیہ السلام حد مک گئی بھرمایا بس بے نیاز اگلا پرچہ حال نہیں ہوندہ کسے نو آگے سٹے آگیا اشارے کردہ پیاں کہیں نو سمجھ آندی پہی کہیں نو نہیں آندی پہی چلو دو گلہ کاری دے ماں زندگی دا پتہ نہیں آکھیں آجوں ہیں بھائی نے تیس ستر دو سنا جد دے انبیاء نو آگے سٹے آگے ہود ہود نامی پرندہ ہے چون جے چپانی لائکے اڈن لگ گیا ہے جوانی مانے سے نہیں دل بن جائے نارا کوئی لاوے سارے لاوے آئے نیترہ اندبہ آئے میرازی بیٹھا تو آگے تو چون جچ پانی لائکے بھائی جان اڈن لگ گیا ہے پرندیاں پوچیا کدے جناب انہاں کیا بڑے سکون چا بیٹھے ہو داوے دار تا بڑے بندے ہو سکون چا بیٹھے ہو تا ان پتہ کوئی نہیں جد دے انبیاء نو آگے سٹے ہے میں پانی لاکے ویندہ پیا ہود ہوا بھائی وہ آگ میلن چا لگ گی آئے پانچ سات کترے تو لائکے بڑا مار کمارن لگ گائیں یہ پتہ ہی نہیں لگنا پنجان ستاں کترے ہاں دے نال آگ بجھنی اتنا پاند جو گردہ پیا ہود ہوا کیا جی بجھے نہ بجھے اللہ میری نیت ویق دا جوانیاں مانے جوانیاں مانے جوانیاں مانے جڑی زبان ہلدی بھائی یہ ہلائیں میرے سامنے کھلو کے بھلا ہوئے بھائی حصہ دے چھوڑے آ جوانی مانے آئے داری آئے داری آئے داری ہزار سکتہ نعرہ آئے داری نعرہ اتنا کہ بڑا تُسی مار چھوڑے آئے گال میں نے ایک ہور کرنی پہ گئی جدہ انبیاء دی ہاتھ کتے مک کی اجلے سٹے آئے تو اچھلے نبی آئے شتانان کے آکھ آئے لکڑے تھے رکھو اگر رکھو تو پچھوں مارو اچھل سی تو ویچ جانسی اچھلے نبی تے تلے نبی آگی آگ ڈٹھی فرمایا بس بے نیازم تے آنے تا ختم کر اے اگلی کہانی اتنی بل دی ہوئی آگ چھو تیری ذات ہی بچا سک دی ہے فرمایا جبرائیل اوہ ویک جدہ انبیاء بھی ہار منی کھلوتا ہے آدھا پے آباس میری حد موک گئی ہے اے چولا لائے جاہ بندہ وے کھنائے علی انوالی اللہ پڑھے تو زبان نہ ہلے اے چولا لائے جاہ تے آگ چھ پہنچن تو پہلے چولا پوا دے اور آنکھ اللہ پہ فرمیدہ ہی ہوں خیر ہی خیر جدہ انبیاء ہیں اچھ لے آہا جبرائیل آنکھ چولا پوا ہے چولا پوا کے فرمایا اللہ فرمیدہ پہ خیر ہوں بلکل خیر ہی خیر فرمایا جبرائیل چولا تو میں اگے بھی پائی بیٹھا فرمایا اللہ پہ فرمیدہ ہی سارے ہکو جہ نہیں بڑھائی دے کوئی حیل دیئے تھا حلا میرے سامنے ہیں کوئی حیل دیئے تھا سارے ہکو جائے تو ہڑے آکھن تے ستر پڑن لگا بلکہ بڑی دیر دے بعد یاد کرایا ہر جات مضمون اس لئے نہیں پڑی دا اندھی قدر ہر جات نہیں ہوں دی ایک خاص جو لوگ ہیں جنادہ مضمون ہیں تو آکھ ہے قدردان بیٹھے ہو ایک ستر ہو رہا کھا اللہ پہ فرمیدہ ہی سارے ہکو جہ نہیں ہوں دے اس چولے دے سینے تے دیکھ جیسے آگ نو گلزار کرنا ہے تو آگچ کھڑنا ہے تے انج لگنا ہے کھلو تھی آگچ ایسی لگی ہو انتنو فکر ہی نہیں ہونا جاتے انبیاء نے چولے دے سینے تے دٹھائی تے اٹھے ہی تیرے مرشد علی دا نا لکھیا ہون بولے آئیں جمیں بولن دا آگئی ہون آگا کی تائی جمیں بولن دا سب بولا ہے جگہ کنا نال مولا کے گلن پہ کریں دے ہو کتھو کتھو علی نو کڑوگے قبر چکڑے گا تو پھر رول جائیں گا باہر کڑے گا تو پھر رول جائیں گا مرشد علی نہ چھوڑیں اسم اعظم ہے مرشد علی دا نا اسم اعظم اللہ اکبر اوکہ امتحان حد مک دی گئی حد مک دی گئی بس دید میں دا رکھے آیا اپنیاں صویرے کر لینا جنہاں میں انہوں بولایا انہوں نے پتک کی میں بولایا ہے اپنیاں صویرے کر لینا صددیو چاہاں کسے نو اتنے پتھر مارے گئے عبدالغفار جڑے نود نام تو مشہور ہوئے ہیں نام عبدالغفار آئی نہ دا عمرہ پنجی سو سال ساڑھے نو سو سال تبلیغ کیتی ہے عمرہ نہیں لوگ کا پتھر مارے اتنے کمار دیاں کہ نبی پتھران دے ہیٹ دب ویندہ اتنا اکڑی مارے آئے بزرگو اے زخمہ چاہتھ پومین پتھران دے ہیٹ دبی گئے خالق برمایا جبرائیل او ایک میرے بندے نو کتنا ماریا جا انہیں دے سجن دے تے اے کوئی نہیں پتھر ہٹا اپنے پر مس کرے دے زخمہ نل شفا میندے ساں جو سویر وقت تبلیغ کرنی معلوم ہویا بولی تے بھاوئی نہ بولی معلوم ہویا نبی تے مشکل آ جائے ایک فرشتہ آن کے پر مس کر دے نبی تی مشکل آسان ہون دی فرشتے تے آ جائے تے حسین تے پینگے نال مس کرنا ایسید یا حسین یا حسین خال کے اتچا اłąد صدر نارے ہرے جی وہ پر توڑی ہیں بھی زندگی ہیں توڑی نالی بہار کوئی دل لگیا نہیں جیڑی ستردہ بھائی نے حکم لیتے اِنہ تمام نبیان دے وچوں ایک بڑا سابر نبی ہوئے جنہ دی کبر تھے آج بھی بہت بڑا بور لکھے ہویا خدا سارے ان لائے جائے اکین الوان جوے کو ایوب سابر نبی ستر ہزار نبی دی کبر دا میں زواراں کسے کبر تھے میں سابر نہیں پڑیا ایوب دی کبر تھے سابر پڑیا خدا تو ان بھی بناوے اے بڑا رئیس نبی ہوئے ایسے ہیں کہ اللہ سنو یا کرو علم چیزہ پڑا ہوں اے اتنا کہ امیر نبی ہوئے کہ اس علاقے چوستن والا ہر بندہ نبی دی ریعت آئے باغات زمینہ مال نبی دا مال دی تعداد میں نہیں پتہ لگ سکیا البت اتنا میں پڑے آئے کہ پانچ سو بندہ باوہ جی نبی دیاں دنبیاں بکریاں چریندہ تو آڑا بھلا ہوئے بھئی جیڑے ایسی ہیں گلہ تے بلویں دے پائے ہو یونگ من پالٹی نہ بولے دوکھ نہیں بدرگ نہ بولے تو دوکھ لگ سی جیڑے مضمون دا حکم دیتا نہیں پانچ سو بندہ مال چرامے نہ لاؤں دو دو دنبیاں تا نائے نائے چریندہ ہی جیڑوں دے نمال اس دے باوجود بھی عبادت غزار نبی کتنا ایسا تر نہ بھولی اناج پک کے ہاتھ رئیے دروازے تے آویا آ کیا بات ساتھ اناج پک کے ہاتھ آو وند کریے نبی فرما میں بڑی زیادتی کیتی نے جس دتا ہوندے سامنے وند کر لینی آئی میرا حصہ لائیں اوہ ویک دا پیا اگر تسی نہ آن دے اے جیڑے توڑے نالگلہ کر دیا وقت گزریا اے بھی کاش میرا اوڈی کی بات اچھے گزر جانا آئے 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 میری مجلس ہی پوری ہو گئے بھائی اللہ زندگی کرے گئے حق کی ادا ہو گیا اے ہوئی حق ہے بھلا ہوئے توڑا اکنی ملائکہ بیٹھ کے آپس اچھ گلہ پہ کریں دیں کہ بے نیاز نے اپنے بندے نو دیتا ہی بھونک ہو جائے کمی تو بے کھو کوئی کمی تو ہی کھو اولاد مال جائداد جگیران پتہ ہی کوئی نہیں کتنی ہے اس دیو سے عبادت ہی کرنی ہے اور کے کرنا جو تو کہیں شاید ہی کمی نہیں ہو رہ گئی یہ تو ہو ہوئے نا تو کسے شاید ہی کمی نہیں عبادت ہی کرے خالق فرمایا نہیں اگر نہیں واقعی میں اپنے بندے نو بھونکوی دیتا ہے لیکن ایوم میری عبادت اس واسطے نہیں کریں دا جو میں اس نو بھونکوی دیتا ہے وہ میری عبادت اس واسطے کر دے وہ جان دا ہے لیکن عبادت ہی میں بولن نا بولن مقدر دی بات ہے جناب امیر فرمینن تیری جنت دی لالہ چچالی کدھی تیری عبادت نہیں کی تھی تیرے جہنم دے خون تم علی قدہ ہی تیری عبادت نہیں کی تھی علی فقط تیری عبادت کرتا علی جانتا لیکن عبادت ہی تیری ذات ہے فخر کرتا بیلکیس سن دے پھئے سن دے پھئے فخر کرتا چاہیدہ ہے اور دیکھ کے کوئی آنکھے تینوں واقعی ہے اے علی اے داری اے داری اے دینے اتھے رولہ پا دینے اتھے رولہ پاہدہ ہیں میں علی دی ولایت رکھنا تیراتی اتھے جوئے دی پتے سوٹتا پی آہوں بولی بھامے نہ بولی دینے رولہ پاہدہ ہیں میں علی دیشیاں تیراتی شرابیاں نہ لگا پی رہے راضی ہو نہ راض ہو اے داری بول نہ بول اپنی داد سنبھال کے راکھ راتی بالا نہ لڑنت کام اسی میری صحت کوئی فرق نہیں یہ تو بڑا ایک پیارہ جب آئی ہے اس دا حکم آئی تو میں پتہ ملتان کدھوں چلی ہیں کدھے ونجنے آدری ہو گئی لیکن در سے آل محمد ہے مرشد علی علیہ السلام جڑی ولایتوں آجے گھران دے سارے رشتے چھٹی پھرنا ہے پھر وہ پتر لڑے پھر دیں ماں دھی لڑ پہل رشتے تیرے چھوٹ گئے ولایت نو تجھاندہ ہی نہیں دوروں دوروں رولے پار رہے ہیں میری گل غلط کر کے وکھا چھوٹ چھوٹ جو زبان کٹا لے ساں ودالت اللہ بادشاہ جنہی ولایت اٹھوڑ دیں وہ بادشاہ فرمے دیں اگر میری ولایت رکھنا ہے تو رولہ نہ پائیں اتنا مطمئن ہو کے کھلویں ستر ہزار دوے چھوٹ اللہ کھلوتا ہوں تیری شکل و صورت سیرت تیرا کردار ایسا بول دا پیا ہوئے ستر ہزار ایک دوسرے نووے کیا کہ جیڑا ساٹے چھو وکھر آئے وہ علی دی بھی دایا تیری زندگی ہوئے علی بندے دے پتران دا امام ہے علی اللہ دے پتھیاں دا امام تھوڑا اچھا کر یار تھوڑا جا اچھا کر تیرا کسور بھی نہیں 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 بلکل تیرا کسور ساڈ ہے ساڈہ کسور ہے تیرا گھٹے چوکھا ساڈ ہے ہزی تنوں مٹھیاں گوڑیاں تے لالے ہیں یائلی بیڑا پار بس اور کہہ نہیں یائلی تے تے بیڑا پار ہی پار ہے ہو دی تے نسل گندی ہے نا جیڑا آکھے میرا یائلی تے بیڑا پار نہیں ہویا ہاں ہوندے ویچ تو ہن جی فرق ہے نا جیدہ یائلی تے بیڑا پار نہیں یائلی تے تے بیڑا پار ہی پار ہے پہلے بوتھا بنا لے یہ یائلی آکھے نالا ہاں کہتے یائلی بھی کہہ دیا میرے پیان دے نہیں باٹی زندگی ہوئے نہ بولیں میں نے تیری دادی کوئی لوڑ نہیں شاہی راضی ہو جانا ہے نا چو گیاں تو تے انہوں کسے اور پاسے لے جانا ہے اللہ ہم سلے پتران دے شاہ رونی بچے آنا لابا دو شاد رہ ایسا بن جا دن رات دعا مگنہ بار میں امام دی مولا آمین ایسا بن جا جی امام ہون آ جان تے امام تیرا نال لائے کے آکھیں اورے آئے ہوتے نہ کھلو توں جا میرا سپائی یہ میرے نال کھلو پھر زندگی دا لطف آئی جڑے بندیاں ہوئے ہیں کہ سیری تھلے نو سوٹ لائے ہونا تو میں امید کی رکھنی تنا ابھی بولے میں کہڑا محرم کی تھی بیٹھا تو آڈے چاہا اللہ تیری زندگی کرنے چاہا صدہ جی ہو چاہا فرمایا اس واسطے عبادت نہیں میری کردہ آئیو وہ اس واسطے کردہ جاندہ اللہ کے عبادتی دیکھو بھائی نراض نہ ہو ہاتھ جوڑی کھلو تا علی ان ولی اللہ جے پڑی آئی تو کچھ بھی نہ ہو میں بے نماز نہیں ہونا چاہیے باڑا پلا ہوئے جیڑے بول پہو بادشاہ حسین تو انویزت زیادہ ہوئے نماز ہے علی آلے آن دی ہے میں انا گنجلان چا کدھی نہیں پیا نہ میری یادت ہے لیکن بات یاد رکھنا ہر نماز وہ قبول نہیں جے کردہ جڑے بندے آجاتا ہے چوکو بیٹھین قرآن پاک لیا او دے دکھاما تمنے گا اللہ فرمیدہ بیا تیرے مو دے مارنگا اور کہاں گا چوکلہ ہے لے جا اینا دے مان کرتا ساں جناتی میں نو لونی نہیں تبندے تا پتر بانکا ہو پڑھلا جی دیون ضرورت نہیں کہا ہوتے ساں اوہ پڑھلا جی دیون لوڑ ہے جڑہ بندہ کھلوتا یہ تھے پہ بوری بھولی رسیت نے دوت دے تھے کہ مولا ہی ‐ بات کھلیا اوی بابا جی بابا جی بابا م Petri ڈی وگی فہر میں ایک میری احمق اگر اگر اس قوم مولا ہی ہو جا ہے بس میرا موشن کامیاب وگا سی قاتلین ساللہ ہوا بیعتجہaran سایہ سلامت رکھے بچے آنال آباد و شاد رہو حدی کر دیتی رنگ ہی ہور کر دیتا ہے پلا ہوئے بارال اولاد رسول ہو کہ تُسی میرے پیرانتے ہاتھ لائے میں معافی ملنوں میں اتنے جو بہت نہیں ہوں تو آڑی زندگی ہوئے اتنے مجمچ میرے پیرانتے ہاتھ لائے میں اس قابل نہیں ہوں تو آڑی زندگی ہوئے تو آڑی مقام خدا ہی وڈہ بنایا ہے تو آڑیاں چوتیاں چکتے مقام مل جائے ساڑے واسطے چکی ہوئی ٹانی تے پھال ہوندائی اٹھیاں چانیاں ہوا چلے تے توڑ کے ٹردیاں دیاں اللہ اکبر فرمایا بے نیاد یقین ہے بیکھنا چانے تیرے بندے نو فرمایا آؤ بیکھنا چانے آؤ بھی کھاں بے نیازہ اپنے بندے دا امتحان شروع کی تھا سفر کریں بھائی مقصد ہے آگیاں او جتنیاں تینو زمینہ چلو او جیڑے مال دی تعداد میں تندسی اتھو گل شروع پہ کرنے دو دن آج نبی دا سارا مال مر گیا زندگی بولیں تے اس سطر دا مول میں نو نہیں ملنا ریتا کے دروازے تے رننی نبی فرمایا تو انو خیر ہے بادشا خیر کوئی نہیں تیرا سارا مال مر گیا نبی فرمایا اس آباس تے رننی ہو جی نبی فرمایا میں بھی توڑنال بیٹھ کے انجی وین کردہ اگر امال میرا ہوں گا رب محمد قسم شہر بولا دیتے جی بھائی بھلا ہوئے بھائی جی بسم اللہ کرا توڑی زندگی ہوئے بھائی اے حق کی چھنن دا جڑا دا میں بھی توڑنال وین کرا ہا یہ مال میرا ہوں دا جس دتا ہا وہ ساپنا واپس نہیں لبنا میں شگریہ ادا پیا کرے نا میں اوڑے دتے ہوئے مال جو خیانت نہیں گی بسم اللہ باکس وہ دے دتی ہوئے مال چ میرے کلوں ملائک آکھ ہے سابرے فرمایا گال نائے چھیڑ نہیں گال چھیڑی نہیں نا آؤ اگے بھی کھانا کچھ شولے کبلہ آسمان تو آگ دے ڈٹھے تفسیر پڑھ لیں کچھ چھولے باوہ جی زمین چو نکلے آگ دے نبی دی ہارشہ جال کے راگ باغات ختم سوا بن گئی ہارشہ مک گئی ختم ایک دانہ انائیدہ نہیں رہ گیا میرا پڑھنا بڑا سوکہ تیرا سننا بڑا سوکہ ریت کٹھیوں کے نبی دے دروازے تھے آئی رنیت نبی فرمایا خیرے بادشاہ حد مک گئی کئی شائع نہیں بچی بادشاہ سمجھیں نہیں آئی کچھ آگ دے شولے آسمان تو ڈٹھین کچھ زمین چو نکلے بادشاہ تیری ہار شائع جال کے راگ نبی فرمایا کچھ بھی نہیں بچے آ کچھ بھی نہیں بچے آ جڑی زبان نہ ہلی اس بندے میرا قتل کر چھوڑیا اتنی کہ محنت میں ستر تک کی تھی نبی فرمایا کچھ بھی نہیں بادشاہ ایک دانہ انائیدہ بھی نہیں سوا بن گئی نبی اس ویلے سجدے چے جھنے ہیں تو سجدے چے جھن کے نبی ایک جملہ کیا بے نیاز اپنے بندے نوں آج تک تاہیں جو کچھ دیتا ہے میں اس دبی شکریہ ادا کرنا آج اپنا سارا واپس لے لے آئی میں اس دبی شکریہ ادا ہوں پاڈی زندگی ہوئے زبانی مانوات وڑا بھلا ہوئے میں بسم اللہ آج تک جو کچھ دیتا ہے اس دبی شکریہ ادا آج سارا واپس لے آئی میں اس دبی شکریہ ادا پہ کرنا بھاویں ہس کے وقت ٹال دے میں بھاویں بول کے ٹال نہیں قبر رات دی بڑی اوکھی آئی یہ تیری زبان اندروں ہل پہیس زکر دے وچھ تے میں نو قرآن دیتیاں پاراں دی قسم صادق فرمین دے اگر ساڑھے ذکر جتو بول پیا تیری قبر جاسہاں پاہنگ دے دند کڑ کے گوا دے تب ہمیں سونکے گوالا تیری زندگی ہوئے جوانی تو آڈی بھی زندگی ہوئے تو آڈے نالی بہاران بھلا ہوئے ملائکہ کیا واقعہ سابر فرمایا گل نائے چھیڑنی چھیڑی نے آو اگے ہوئی امتحان دا پرچہ بڑا تیز ہوگیا کچھ مہرخین نے نبی دے اٹھارہ پوتر لکھے کہیں سولہ کہیں بارہ اس نے مقصد نہیں جتنے بھی آئیں امتحان دا پرچہ بڑا تیز ہوئے نبی ایک پتر نو دفنا کے آندہ ہے تو دوسرے دا میت نبی دے سامنے پہ آو جیدے تے گزرے پتاوسنوں آندہ ہے آخری پوتر نبی دفنا کے مسلط آبیٹھے اور نبی ایک ست راکھی فرمایا بے نیاز آج تک جو کوئی دتا ہی دتے ہوئے مال چو ساریاں تو قیمتی مال اے آئی جڑا میرا مک گیا اندھی دیکھ بھال چے بڑا وقت لگ دا ٹائم گزر دا ہا میڈا انہ دی محبت دے وچ تیڑی بڑی مہربانی میرا او بھی وقت تائم بچا لیا تیری عبادت دا لطف ہون آسی ہون تسی ہو سو کہ میں ہوں آئے 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 آئ ترائے کٹھیا ہو کے نبی دیکھو بادشاہ ساڑھا ان تیرنال گزارہ نہیں ہوندہ نبی فرمایا سجن ہوندے نبس دے ہوندے پلاوے پلاوے جنہ نہیں تھی سونے پجڑے ہوندہ گاؤں ہوندے جا سکتی ہو میں تو ان کے آکھنا ترائے ٹوریاں چوتھینو نبی صدایا بیوی تیرے تیرازیاں تیمہنو نہیں آکھیا لیکن جا میں رازیاں چلی جا تو بھی چلی جا قدمت ہاتھ لاکہ دی بادشاہ جڑیاں ٹور گئیاں ہو رہاں میں ہو رہاں پاڈی زندگی ہوئے بھائی جڑیاں ٹور گئی ہیں ہو رہاں میں ہو رہاں میں نبی دے خاندان دے وچوں ہاں میں یوسف نبی دے پوتری ہاں جڑا میری ڈولی اٹھیا ہی تو میرے پیو نے ایک گل کی تھی ہاتھ کڈائی نہیں جوڑے ہاتھ جوڑ دا پیاں میری سطر ضائع نہ کریں ٹوردے ویلے میرے باپ نے ایک گل میرے نل کی تھی میرے پیو نے آکھا پتری یاد رکھیں نبی جیڑی حالچ بھی ہوئے ہو نبی ہوندائے نبی نوہ زیان نہیں ہوندہ موقع گئی ہے مجلس جیسا نہیں سمجھی میری سطر میں بسم اللہ گرہ نبی جیڑی حالت ہے چوہے اللہ زندگی کرنے اپنے تو جدا نہ کریں اپنے تو جدا نہ کریں سی میں نہ کرے ساں ہو سکے تو تھوڑا جوچی کر دیں دن رات سفر پڑ پڑ کے آواز آن اللہ اکبر نبی فرمایا بیوی اگر پھر نہیں ویندی میں شعور ونڈ دینا تے تن حکم دینا او جڑیاں تیریاں کنیزاں تیرے گھر کام کار کرے نیاں جی انہوں نے دروازے تھے جا مزدوری مانگا کنیزاں نے بو ہے تھے بس انتظار میرا موقع گیا باوے اور اندھی آن ونڈ دے پانچ یا چھ منٹ پڑ ساں انہوں نے بہت بڑا میرے تحسان کی تے بچے ہیں نال آباد و شاد رہن اس تو زیادہ عزت اکبر دا بابا دے وے اتنی دے وے سنبھالی نہ ونڈے خیر ہونے دھیان لے آؤ بی بی کنیزاں دے بو ہے تھے ماں یا کسے برطن میں جوامنے ہو میں میں مائن دے نی آؤ بسم اللہ خیر بی بی فرمایا اگر اس دی اجرت پیسے نہ دے سنگ دیا تے نہ دیتی کرو جیڑے وے لے کام کر کے گھار نو بن جا میں انہوں دو روٹیاں دے دیں گی واہ 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 میں ساری بات چھوڑ دیتی ہے اللہ خبر دھیان لے آؤ کچھ دینے سلسلہ چلے آؤ انہوں نے مردان پتہ لگا انہوں نے پوچھے آؤ اپنے گاروں جو ازا سنے ایوب نبیدی بیوی ساڈگا جی آؤں دی کل تو نہ ہوئی انہوں نے کچھ مگدی نہیں دو روٹیاں بندہ فقیر نو نہیں دیندہ آدھے نہیں نہیں یہ گل نہیں انہوں بیماری نبی نو بڑی اوکھی لگی اے نبی دے کور راندی صویرے جیڑے دروازے تے بی بی پہنچیے مستوراں وے کے بوے بند کر لائیں میرا پڑنا سوکھا تیرا ہائے کر لائنا بڑا سوکھا ہے میں مقائی کھلو تو پنج اچھے منٹ اور پڑ سو میں نے انتظار سرکار دا میں بسم اللہ گراندی یاں دے پردے ہونے شامی نبی دے بیوی نبی نبی پوچھے بیوی کچھ ملیے اے دے نہیں وے بادشاہ انتہان دے پرچے تیز ہو گئے آج دے میری یہاں کنی جاں وے کے بوے بند کر لائیں نبی فرمایا او جانے جی میں او راضی ہے او میں اساں راضی ہیں شامی چاند رئیس کٹھے ہو کے دکل باپ کون فلان فلان بھائی کی میں آئے ہو فرمایا اشار چھوڑ دے نبی فرمایا جیڑے پوتر سہارا دین دے آنا سہارے مار گا میں بیمار آن اتنی مہربانی کرو صویرے آس ہو تو میں اتھے نہ مل ساں انہاں کیا ہونے ہی ٹور نبی فرمایا بیوی میں انہاں سہارا دے کے انہاں تا دور لائے جائے شالہ کسے دی ریت نہ پھٹے بیوی سہارا دیتا ہے تو نبی ٹورین ایک قدم چاہیں دیں جوانی امانے سات واری نبی اپنے گھر میں بیتا ہے بیوی پوچھے ہیں بے بادشاہ ایک قدم چاہ کے بار بار گھر میں فرمایا بیوی یہ تھے میں وسطہ رہاں جتے کوئی مسیہ ہوئے جا بڑی پیاری لگ دی صدق بن جاؤ حسین تیریاں پہنا تو جڑی آدھ را دے وے لیا دی آئی تیرا شہر پہ چھوڑے لیا میں بسم اللہ کرا اے حقی جراد آگی تا ہی میں بسم اللہ پتران دے شہر ہونی اور بچیاں دے زنگی ہونی بسم اللہ کرا چاہ ایک بہن کرن لگائی تا ہی حصہ ہی مل گیا شہر تو قبلہ ساتھ آٹھ میل دور چار رستے پھوٹ دے آئیں اس مقام دا کئی دفعہ دا میں زبا رہاں اللہ جاندے اتھے ککھاندے پتران دی جاؤں پڑی آئی اے مال چرامنہ لیا بنای ہوئی ہے دوپیر دے وے لے جھاٹ اتھے آن باندے آئیں کو کھامنہ بی بی اتھا لائے آئی رات گزر گئی تیری حیدی قسمیں دیوں چڑھیا بی بی آکھا بے بادشاہ فاکے چھو اتھے مزدوری دیندہ کوئی نہیں میں انداز میں کدے ونیا فرمایا بی بی آئے لیڑے چار رستے پھوٹ دین جی انہاں رستے ہوں تے ونیا بادشاہ میں پردے دار ہو کے اتھے کیوں فرمایا اتھے تاجر لوگ لنگ دین تجارت دا سمان لائے کے ویچین تا ویچ کے واپس اگر کوئی کافلہ لنگے تا بی 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 بھیک مانگ لائیں میں پڑھ لیا جو کچھ پڑھنا ہاں جتا انہوں سمجھ نہیں آئی تا تیرہ اپنا نصیب آئی دین آلے ہوں پھٹے ہویا بھرکا پہلی نالائیں کوئی نہیں بی بی اتھا آں بیٹھئے شریفوں ایک کافلہ لنگے آئے ستر ای ہو جے سمجھے سات مرتبہ کبلہ نبی دی بی بی کوشش کیتی ہے سوال کران اے آواز باہر نکل گئی نہیں یہ شریف جادی کڑائیں کسے تے سوال نہ کیتا ہوئے اللہ تیری زندگی کرے آخر ہو کافلے سالار سامنے آیا نیبی کم بدے ہوئے ہاتھ بھرکے چوبائے ارکڑے تیڑے آکھن تے ستر پڑھن لگا فرمایا کافلے والے آؤں اپنے اللہ جناہ تے کئی شاہ میں نبی آئے نبی فاکے چا بیٹھا ہے میں نبی نماج کے دیمان یہ کافلے سالار اگے بدے آئے کیڑے نبی دی بی بی ہیں بی بی جلدی نل بولی میں ایوب نبی دی بی بی ہوں ادا ہو تو یوسف نبی دی پوتری ہے بی بی آ دی میں ہوں ہوں ادا پھر میں سنے آئے یوسف نبی تو یوسف نبی دی خاندان دیوال بڑے سونے آئے ادا گھر یوسف نبی دی پوتری ہے منگ نہیں میں نو سر دیوال بھی تھا منگ گیری شاہ دی لوڑائی میں بسم اللہ گرہ ہر مزائی دیئے مجلس ہی نہیں جڑے بندیاں پتھرانگ لگے نوہ دا پرانسی ہوئی وین میں ایک یا دو کرنے ننیتی بیٹھائیں جھولی پھلائی ادا ہی سر دیوال بھی تھا منگ گیری شاہ دی لوڑائی تایاں ہائی ٹی دیئے بی بی تڑپ کے اٹھئے ہاتھ جوڑ گیا دی میں شریف زادیاں شریف شریفان تے اے جے سوال نہیں کرے ایک گال میں نبی نو پوچھی ہوئی کوئی نہیں اوہ سامنے جھول پڑیچ نبی بیٹھائے اجازت دین دیو تے کچھی آمہ جہ اجازت مل گئی تے سر دے تھوڑے جوال آوہ کھیزاں کانٹ کربوں جڑا دا رو میں نیان دا ہوئی نہیں سکتا حلی علی 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 علیہ پڑے تے ہائے نہ نکلے انہیں نبی دے پیرا لے پاسے میں بادشاہ امتے ہاؤں دے پرچے تے دو گائے ایک کافلہ لنگے آئے میں سوال پیتا ہے انہاں پوچھے آئے تیرے نبی دی بیمی یہ میں دسے آئے انہاں کیوں تے یوسف نبی دی پوتری آئی میں دسے آئے کوئو ہوا وادن یوسف نبی تے یوسف نبی دے خاندام دے وال بڑے سنے آئے سر دے وال نکھا مگ گڑی شاہے دی لوڑے بی بی آگی میں کچھ نہ یہاں آکھیں تے سر دے وال نکھا اس ویلے نبی تڑپ کے اٹھے آ آسمان کے پاسے گے گیا گا پوٹر مر گئے مچو پرے آ لہوا لہوا تیری زندگیوں میں ہے ام مگ لائیں جے مگ سکنا ہے دن تا سر جکالا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا آجوانی آمانے اکبر بابا عزت زیادہ دیلی جی بسم اللہ حصہ مل گیا آئی تھا ہی سوڑ لپیا اللہ جانت دائے جی آتھنا جو جی سوڑ لائے فرمایا اللہ جی بابا فرمایا امتحان بند کرلا اے میرے نموز دا مسئلہ برداشت نہیں ہوندہ کوئی غیر مہرم مرد میری بیوی دے سر دے والو بیٹھے آکم دا آواز آیا یوب تیری بیوی دے سار تو کسے برکا تا نہیں لہایا تیری بیوی نو کسے پتھر تا نہیں مارے آکھے آئی سر دے والو مکھا تڑپن جی بابا جی بابا جی بابا اوہ پتران دے شاروں نی اوہ امام مسائم تیلے رومان دے گواہ بن جان اوہ پتران دے شاروں نی جی بابا آخ دے نا جی اتھائی ختم پیا کرے نا تفصیلن پھر کسے بے لے میں بسم اللہ کرام بڑا عسان سردار نے کی تائے اتھائی ختم پیا کرے نا پتران دے شاروں نی فرمایا تیری بیوی نو کسے پتھر تا نہیں مارے آکھے آئی سردے وال بکھا تک تڑپ کے آئیں آدھا امتحان بدکار جکر جھل بھئی جنی جنید کے آیا بیٹھائیں فرمایا بے نیاز ایک گلدہ سا جنہیں میرے نل ہوئیے ایمیں کسے اور نل ہو سی فرمایا یاد رکھی ایک دن آسی ایک سابر مہتن و تیزا جنیاں بھائینا دے وال آmmm نیازن سناد گیگید کرکو بھائینا گیب ایک ایمیں کاظ سیاں دیں ڑک ایک کس ڑک ڑک را بeti ڑک کس میری مادا جانا دا